غیر المغضوب علیہم ولن طال لیم جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عمومی حیثیت سے تمام مغضوب اور گمراہ قوموں کے راستے سے بچنے کی دعا کریں لیکن خصوصیت سے جن قوموں کی طرف اشارہ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں مغضوب علیہم سے مراد خاص طور پر یہود ہیں قرآن مجید میں بار بار ان پر غضب نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے مثلا ارشاد فرمایا سور بقرہ آیت نمبر 61 اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے اور فرمایا سور بقرہ آیت نمبر 90 پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور فرمایا سور عالی عمران آیت نمبر 112 ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پنہ اور لوگوں کی پنہ کے ساتھ دولین سے بالخصوص عیسائی مراد ہیں جیسا کہ ارشاد فرمایا قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعو اہواء قوم قد ضلو من قبل واغلو کثیرا واغلو عن سمائی السبیل سور مائدہ آیت نمبر 77 کہہ دے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑو اور اس قوم کی خواہش کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سوکو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اقرب میں مقیم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جب یہ سب لوگ ایک قطار میں آپ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے تو میری پھوپی نے کہا اے اللہ کے رسول میری خبرگیری کرنے والا دور جا چکا ہے اولاد جدہ ہو چکی ہے اور میں عمر رسیدہ بڑیا ہوں میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں آپ مجھ پر احسان کیجئے اللہ تعالی آپ پر احسان فرمائے گا آپ نے دریاف فرمایا تیری خبرگیری کرنے والا کون ہے اس نے جواب دیا عدی بن حاتم فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے اس خاتون کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر احسان فرماتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا جب آپ لوٹ کر دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان کے خیال میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے آپ نے فرمایا ان سے سواری طلب کر لو چنانچہ میری پھوپی نے سواری طلب کر لی جو اسے دے دی گئی عدی بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپی میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ تُو نے ایسا کام کیا ہے جو تیرا باپ کبھی نہ کرتا تُو ان کے پاس خوف و رغبت رکھتے ہوئے جا کیونکہ فلا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے اس قدر عطا فرمایا اور فلا آیا تو آپ نے اسے اس قدر نوازا بہرحال یہ سن کر میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کی خدمت میں ایک عورت اور کچھ بچے بھی موجود تھے سیدنا عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری بھی بیان کی عدی کہتے ہیں آپ سے ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ قیسر و قسرہ کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے عدی بن خاتم کیا تُو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہا ہے کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے کیا تُو اللہ اکبر کہنے سے رہ فرار اختیار کر رہا ہے کیا اللہ عزوجل سے بڑا بھی کوئی اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سن کر میں مشرف با اسلام ہو گیا میں نے دیکھا کہ آپ کو اس قدر مسررت ہوئی کہ چہرہ انور گلنار ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا المغذوب علیہم یہود اور اغضالین نصارہ ہیں مسند احمد حدیث نمبر انیس ہزار چار سو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے اپنا لوگے بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے یعنی ہر چیز میں ان کی پیروی کروگے حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباوہ پیروی کروگے ہم صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو بیس مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات سو اکیاسی آمین سور فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعقید اور فضیلت بیان فرمائی ہے اس لئے امام اور مقتدی ہر ایک کو باعواز بلند آمین کہنی چاہیے سیدنا وائل بن حج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے غیر المغذوب علیہم ولک ظالین پڑھا تو آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا درمیدی حدیث نمبر دو سو اٹالیس ابو دعود حدیث نمبر نو سو بتیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغذوب علیہم ولک ظالین کی تلاوت کرتے تو آمین کہتے حتی کہ آپ کے ساتھ ملنے والی پہلی صف والے اسے سن لیتے تھے ابو دعود حدیث نمبر نو سو چوتیس ابن ماجہ حدیث نمبر آٹھ سو تیرپن سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی بخاری قبل الحدیث ساتسو اسی سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جس قدر تمہارے ساتھ آمین اور سلام پر حسد کرتے ہیں اس قدر کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے ابن ماجہ حدیث نمبر آٹھ سو چھپن مسرد احمد حدیث نمبر پچیس ہزار بیاسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے بخاری حدیث نمبر ساتھ سو اسی مسلم حدیث نمبر نو سو پندرہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم والظالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالی تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا موسیم موسیم موسیقی